فواد صاحب الیکشن کمیشن نے فیکٹ فائیڈنگ انکوائری ریپورٹ جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈسکا الیکشن میں پنجاب پولیس زلعی انتظامیہ اور میکمائی تعلیم ذمہ دار ہے اور پنجاب حکومت جو ہے اس کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ آپ نشست کیوں نہیں نکال پائے سر یہ ابھی تو الیکشن کمیشن میں کوئی اوفیشل اس طرح کی کمیونکیشن نہیں کی ہے جب کریں جے پھر سر یہ آپ اپلوڈ کر دی ہے اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چھیک ہے جب وہ ہمیں ایک کمیونیٹ کریں گے پھر انسان اللہ سے اچھا یہ نہیں فی الحال آپ نے کوئی متعلیہ نہیں کیا اور اس پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے تو اس میں عثمان ڈار صاحب کو ذمہ دہرا دی ہے فیدوسہ شیخ آمان کو بھی اسلام اقبال صاحب کو بھی اور کئی افیسر ہیں سترہ تو پریزیڈنگ افیسر ہیں جنہ کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اچھا ابھی ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب تھے وہ بھی بتا رہے تھے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بات ہوئی ہے ایمکیوم پھر ایک گلے شکوے کر رہی ہے ایک ہمارے دفاتر نہیں کھولے رہے ہیں دوسرا فنڈز کا ایشیو ہے تیسرا ہمیں بہت سارے اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تو کیا ارادے ہیں ایمکیوم کے یہ تو ایمکیوم بتا سکتے ہیں جنہ کے کیا ارادے ہیں نہیں آپ کیا فیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کابنٹ میں بھی ہمیں ہمیں اور دوسرے اتاجیوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا لیکن یہ کابنٹ میں تو وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں مطلب اعتماد سمجھنے سمجھے کیا نہیں لیا جاتا مثلا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی بالا بالا فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر یہ اصلاحات کیسے کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ امین الحق صاحب جو ہیں وہ اور فروغ نصیم دو منسٹرز ہیں ان کے یہ اصلاحات میں تو ڈرافٹ کی ہی فروغ نصیم یہ ہیں اور پھر جو اوورسز پاکستانیز کا جو آئیٹی بلا معاملہ ہے جو کی انچارجی امین الحق صاحب ہیں اگر پارٹی کی آپس کی کوارڈینیشن بہتر ہونے کے ضرورت ہے اسے سجی لگتا ہے اچھا فرمائے آج جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ٹی ٹی پی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو آپ کا بیان بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مذاقرات جو ہیں اب سیز فائر تک معاملہ پہنچ گیا یا ابھی سیز فائر کا فیصلہ ہونا ہے نہیں جو ہمارے طریقے طالبان پاکستان سے جو گفتگو ہے اس میں تو ہم سیز فائر تک پہنچ گئے ہیں اور اب سیز فائر کے بعد انشاءاللہ جو باقی آگے معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور اس کے ایک موقع میں دے گا یہاں کے علاقوں میں اتنا عرصے سے جو ایک چل رہا ہے معاملہ اس کو سٹل کرنے میں امن واپس آنے میں اور یہ ایک اچھی جدا ہوئی ہے جس کی طرف بڑھیں اچھا فواد صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وزارت داخلہ نے پابندی ہٹا دی ٹی ایل پی سے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو قلعدم قرار دینے کا فیصلہ درست تھا یا پابندی ہٹانے کا فیصلہ درست ہے وہ اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت رائیت ہے اچھا آپ کی یہ سوالے سے رائی نہیں ہے تو یہ ٹی ٹی پی کے معاملات جو ہیں اگر یہ بیل منڈے چڑھتی ہے تو وہ جو ان کے لوگ گرفتار ہیں یا ان کے خلاف جو کیسز ہیں یعنی یہ آپ کا قلعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے یہ بھی آپ کو ریورس کرنا پڑے گا نہیں جو پاکستان کی ریاست جو ایک کام کر سکتی ہے وہ توائین اور قانون کے تحت کر سکتی ہے تو ابھی یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ آگے کیا ہوگا کیا شرائط ہوں گی کیا بات ہوگی فیلحال جس طرح میں نے ارز کیا ہے کہ ہم سیس فائل کی طرف بڑے ہیں اور اب آگے بات چیت ہوگی اور اس میں افانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ بھی اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے چیزیں بڑھیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتے لیں ٹی ٹی پی کو تو چونکہ اقوام متحدہ کی سینکشنز بھی ٹی ٹی پر موجود ہیں تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی اس کو ختم کرانا لگے ابھی طرح یہ میں ایس کیا کہ یہ تو جو جو ہی مجھے کوئی اس پارے میں اطلاعات دی جائیں گی وہ میں آپ تر پہنچاو کہوں گا اپنی طرف سے تو میں نہیں بات کرتا جی فواد صاحب بیسیک ایشو جو آپ کی اس وقت جو پاکستان کے عوام کے لیے ہے وہ مہنگائی ہے اور پچھلے دنوں پھر پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں رات گئے اضافہ کر دیا گیا بجلے آہ بجلے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالمی منڈی میں مہنگائی ہے اس کو اس جواز کو عوام زیادہ دیر تک بائے نہیں کریں گے پہلی بات کریں کہ بائے کیوں نہیں کریں گے ملتہ آپ کے خواہد میں عوام کو دھوک نہیں کریں یا ان کو اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کیا سچوئیشن ہے کرونا کے بعد پوری عالمی دنیا ایک کسانت بزاری کے شکار ہے پوری عالمی معیشت جو ہے اس کو اس چیلنج در پیش ہے اور یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ آدھی رات کو کر دیا ہے جب پیٹرول کی قیمتیں اناؤنس کے بعد کو بارہ بجے ہوتی ہیں کیونکہ جو دن بزلتا ہے جب بارہ بج کر ایک منٹ کے اوپر نئی قیمتوں کا اطلاق ہونا ہوگا ہے لہذا وہ پہلے اس کی قیمت کبھی بھی جو ہے وہ تاریخ میں اناؤنس کی ہوتی تو آدھی رات آجاتی تھی نا فواد صاحب اطلاع آجاتی تھی یہ تو اطلاع ہی ہے کہ آپ یکوں کو جو تبدیلی ہونی چاہیے نرخوں میں وہ نہیں ہوتی وزیراعظم صاحب اناؤنس کرتے ہیں پیکج سبسیڈی کا اور اسی رات کو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں نہیں وہ اس لیے اناؤنس نہیں کی کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو اگلے پندرہ دن ہے ان تک قیمتوں کا استحقام رکھا جا سکے لیکن عالمی منٹی کی فلسکویشن اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ ہم نہیں کرتے اور قیمتیں ہمیشہ رات کو بارہ بجے ہی تبدیل کی جاتی ہیں یہ جو آپ کہنا ہے اطلاع آ جاتی ہے یہی وہ فیٹ نیوز ہے جس کے خلاف ایک بڑی کاروائی کی ضرورت ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں تو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ رات کو بارہ بجے جو ہے وہ کیسے اناؤنس کی جاتی ہیں نہیں ہم اگری کرتے ہیں آپ سے رات بارہ بجے اناؤنس ہوتی ہیں فواد صاحب لیکن وہ پہلے ایک اطلاع آ جاتی تھی پہلے نوٹیفکیشن کی آیا آپ ہونا گھنٹا پہلے آ جاتا تھا ریپورٹ ہو جاتا تھا سر آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں اچھا یہی ہے اس کر رہا ہوں نا کیا وہ تو فیک نیوز کے اوپر یا سنے سنائی بات کے اوپر ریپورٹ کرنا وہ تو آپ اب بھی کر لیں آپ اگلی پندہ دن کی پیٹیشن کر لیں وہ تو کوئی نہیں روک اگرہ کی سنبری موو ہوتی تھی اس کے بعد ہم یہ ریپورٹ کر دیتے تھے یہ سجس کیا تھا پھر ایک ووٹیفکیشن آ جاتا تھا کھر فواد صاحب یہ یہ اچھا نہیں نہیں یہ ذرا رکھ جائیں پہلے سسٹم تو سمجھو نا پہلے پہلے سسٹم سمجھے نا تاکہ آپ تصورہ تو صحیح کر سکیں اگرہ کی سنبری جو ہے وہ عالمی فلکٹویشن کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے وہ موو ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی موو ہوتی ہے تو دو دن پہلے سے موو ہوتی ہے وزیراعظم صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سبسٹیٹی دی جائے یا یہ اگرہ کی سنبری کے مطابق ہم آگے موو کریں وہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بارہ بجے ہی رات کو ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ساری میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں وہ سپیکولیشن ہوتی ہے تو آئی تنگ اس کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اب دوسری بات کی طرف آئیں کہ یہ جو عالمی طاقتوں کا جو معاملہ عالمی قیمتوں کا جو معاملہ ہے یا جس طریقے سے ہم نے اس میں آج بھی اگر آپ اکانومسٹ کو سا کے دیکھیں پاکستان نارمیلیسی انڈیکس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ بہتر کا رکردگی دکھا رہا ہے اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ریوائی ہو چکی ہے ہماری کنسکشن انڈسٹری جو ہے وہ فل بھوم کے اوپر جا رہی ہے ہماری زراعت فل بھوم کے اوپر جا رہی ہے پچھلے سال ہم نے بمپر کراپ کی اس پر پھر بمپر کراپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں سر یہ فواد صاحب فواد صاحب یہ یہ بتا دے بمپر کراپ کے باوجود ہمیں امپورٹ کیوں کرنا پڑ رہے ہیں وہ اس لے کہ آپ آبادی تین کو ڈھائی تین پرسنٹ سے بڑھا رہے ہیں نا آبادی کم جو ہو گی تو پھر آپ کی چیزیں اور پھر دوسرا یہ جو پورا جا پورا آپ کے ساتھ فانستان کا ایک معاملہ جڑ گیا ہے تو وہاں پہ بھی ایک بہت زیادہ اس وقت جو ہے اور وہ ہے ظاہرہ آپ کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پر دباؤ ہے لیکن یہ جو ہمارا پچھلے سال جو مثلا جو ہماری ویٹ کی کراپ ہے وہ بمپر ہوئی ہمارا رائس کی کراپ گگ بمپر ہوئی اس بار گنے کی کراپ جو ہے وہ بازیزان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کراپ ہے اس سے آپ دیکھیں نا سنجم داروں کی جو حالت ہے اس میں بڑی تقدید ہی آئی ہے موٹر سیکل کی آپ بکری دیکھیں آپ گاڑیوں کی بکری دیکھیں آپ ٹیکٹرز کی بکری دیکھیں دوسری سے آپ کو بہتا کر جاتا ہے جو وہاں پہ کیا سکتا ہے جی ٹھیک ہے فواد صاحب تینکیو ویری مچ